درویش وزیر کسی بادشاہ نے معمولی خطہ پر اپنے وزیر کو اس کے منصف سے ہٹا دیا فراغت کے دنوں میں وزیر کو درویشوں کی صوبت میں بیٹنے کا موقع ملا اور اس نے خود کو بہت متمن آسودہ اور روحانی طور پر مصور پایا ادھر تھوڑا عرصہ گزرنے پر بادشاہ کو احساس ہو گیا کہ وزیر کی خطہ ایسی نہ تھی کہ اسے یوں دربا سے نکال دیا جاتا اس نے وزیر کو دربار میں طلب کیا اور اسے کہا کہ وہ دوبارہ اپنی ذمہ داریاں سنبھالے اور جو ہوا اسے فراموش کر دے اس پر سابق وزیر نے بادشاہ سے جو کہا وہ دنیا داروں اور درباریوں کے لئے حیران کن تھا درباریوں نے سنا کے اس نے بادشاہ کو نہایت نرم اور موضب لیجے میں انکار کر دیا اور وجہ دریافت کرنے پر کہا کہ اب گوشہ نشین ہیں وہ سمجھتا ہیں کہ جو لوگ مکان آفیت میں بیٹھ جاتے ہیں وہ دوسروں کی ناخوشی اور اپنی سلامتی کے خوف سے آزاد ہو جاتے ہیں بادشاہ نے یہ سن کر اسرار کیا اور کہا مجھے سلطنت کے انتظام کے واسدے ایک اکل مند اور تجربے کا وزیر کی ضرورت ہے میرا خیال ہے کہ اس کے لئے تم سے بہتر کوئی نہیں ہے وزیر نے جواب دیا آپ کو ایک اکل مند چاہیے اور اگر یہ منصف میں قبول کرتا ہوں تو یہ میری کم اکلی اور نادان ہی ہوگی اکل مندی کا تقاضی یہ ہے کہ ایسے کاموں کا ذمہ ہی نہ لیا جائے بادشاہ سلامت گور کیجئے کہ ہمہ تمام پریتوں میں کھیتنا موزز ہیں وہ اس لئے کہ وہ ہڈیاں کھا لیتا ہیں لیکن کسی جانور کو نہیں ستاتا سابق وزیر نے بادشاہ کو ایک اکیائت بھی سنائی اس نے کہا کہ ایک مرتبہ کسی نے سیاہ گوش سے پوشا تم نے شہر کے قریب رینا کیوں پسند کیا سیاہ گوش نے جواب دیا اس لئے کہ اس کے شکار کا بچہ ہوا کھاؤں اور اپنے دشمنوں سے محفوظ رہوں میں شہر کے دب دبے میں حفاظت سے زندگی بسر کر رہا ہوں اور یوں دوسروں کی دشمنی سے محفوظ ہوں بادشاہ اس کی بات گور سے سن رہا تھا وزیر نے اسے نرم اور اپنی طرف متے جا پایا تو مزید حکمت و دانائی کی موتی بکھیر کے کہنے لگا بادشاہ سلامت دانا کے تہیں بادشاہوں کا مزاج بدلتا رہتا ہے ان سے حشیہ رہنا چاہیے کیونکہ ایک وقت تو وہ سلام کرنے اور آدھا بجا لانے پر رنجیدہ اور ناراض ہو سکتے ہیں اور دوسرے وقت گالیاں کھا کر انعام دیتے ہیں بادشاہ پر اس کی باتوں کا بہت اثر ہوا اس نے اپنے سابق وزیر اور حال کے اس درویش مزاج شخص کو درباری منصف قبول کرنے پر مجبور نکلنے کا فینسلہ کیا اور عزت کے ساتھ رکھ سک کر دیا درویشوں کی صحبت میں اسے دنیا اور جا ومنصف کی حقیقت سے واقف ہو جانے والے اس شخص نے دربار سے رخصت ہوتے کہا کہ اگر انسان اپنی عزت اور مرتبے کو پہچان لے تو لازم ہے کہ وہ اس کا لحاظ رکھیں اور دل لگی اور اسی مزاق ان مسکروں کے لیے شہور دے جن کی کسی دربار میں کمی نہیں اور جو ہم وقت اس کام کے لیے حاضر رہنا پسند کرتے ہیں موسیقی